سروکار دیکھی آئے تھانے کا اوٹ گھٹاں سرکشہ موستاؤں کا لیا ہے جازل سلطانپور میں پولیس کی پھڑیلا پروائی سامنے آئی ہے تھانے میں یوک سے ملے آئے برجن ہوئے درگٹنہ گھر ست پریہ میں ویدود کنچاری نے نکالا مشال جنوز بندہ سوٹری مانگو کو لے کر دواپ در شکل سلطانپور میں دیہات کتوالی پولیس کی بڑی کرتو جا کر ہوئی ہے ہاروپے کی پچھلے تین دنوں سے بینا کسی شکایتی پتر کے پولیس نے ایک یوک کو تھانے میں بیٹھائے رکھا جس سے ملنے آئے یوک کے پریجن واپس لوٹ رہے تھے تو تبھی پریجنوں کو ٹرک نے ٹکر مار دی اس گھٹنا میں ماں کی موت ہو گئی گھٹنا کے بعد گاہ والوں نے شف سڑک پر رکھ کر پولیس کے خلاف پدرشن کرنے لگے وہیں یوک کی ماں کی موت کی جانکاری لگتے ہی انان فانان میں یوک کو چھوڑ دیا گیا سوچنا پر پہنچے عدکاریوں نے معاملے کی جانچ کے بعد کاروائی کی بات کہی ہے یہ صبح آئی چاہ دے کے مجھے اندر بیٹھی تھی اس پیٹر سامنے ان کو بولا ماتا جی جاؤ باہر یہاں نہ بیٹھو ان کو باہر بھیج کے وہ خود گاڑی لے کے باہر نکلیں یہ باہر نکلیں باہر پتا چلا کہ یہ ہو گیا یہ اندر بیٹھی تھی باہر ان کو بھیجنے کی کیا جرورت یہ مجھ سے کافی دور بیٹھی تھی تین دن سے تھیلی صبح آتی تھی آٹھ بجے چاہتی تھی یہ ہی ڈراما یہ کیے تھی اس میں رمیس یادو باپ کا نام جگن ناتھ یادو پردیپ یادو سناپ پارس ناتھ یادو اور چندربان برما اسپیٹر آنند گوتم یسائی لوکیندر سنگھ سپاہی اور سیلیندریادو سپاہی اور ایک گاڑی بات اتنے لوگوں کی ساجیس ہے اس میں اور یہ ہتیا ہے میرے ماتا اور پیتا کی دونوں کی ہتیا ہے ٹرک سے میں رازدی یادو وائپ اپنی والا لیادو کی ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو گئی اور اس میں ابھی ان کے پرجن ہیں ان کے پریس ہیں اور اپنی پریہ کے قارن ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ دن پہلے ان کے بیٹے کو یہاں پر سانے کلایا گیا تھا پوستانس کے لئے اور ان سے ملنے آئی تھی اسی طرح میں جو ہے پردام ہو گئی جو ہی تحریر دیں گے اس پر دانس کی جائے گی اس پر دنس کی جائے گی اس پر دنس کی جائے گی اس قبر پر ہمارے ساتھ آشتوس موجود ہے آشتوس درگٹنا میں یوک کی ماں کی موت ہو گئی ہے اسے تھانے میں بیٹھائے رکھا یہ پورا پرکرن کیا ہے اور اب اجکاری کلایا کوئی کاروائی کی جائے گی آپ کو بتا دیں یہ کوتوالی دیاہت کے پورے کرٹا پر پانڈے پر گاؤں پیرانے والے سندیب یادوں ہیں جن کا یہ کہنا ہو رہا تھا یہ تین دن پہلے تھانے پلائے تھے بیٹھائے تھے پورتار بھی کی تھے اور معاملہ کیا ہے صحیح چیل لیگل کا کیا وجہ رہی ہوگی جو ان کے ماں پاک سندیب کو چھڑانے کے لئے بھی وہاں گئے تھے انہوں نے جو ہے بتایا بھی یہ اس پرس کر کے یہاں پہ ہماری ماتا جی آئے دی چھڑانے کے لئے اور وہاں سے جاتے سمیں سٹرک سے دلگھٹنا ہو گئی اور گمبیر آروب بھی لگا رہا ہے اور پرجن کا یہاں تک کہنا ہے یہ جب سے سرسپل نہیں ہوئے تب سے ہم اپنی یہاں سے جو ہے یہ ان کا کہنا ہو رہا تھا لیکن اگر وہی اگر کہتے ہیں کاری کی دوارہ تمام جو ہے وہاں پہ کاری کی موجود رہے ان کا یہ کہنا ہو رہا تھا اس دلگھٹنا کو لے کر ہم سہی ڈھنگ سے جو ہے اس کی جاچ کروائیں گے جو بھی اس میں کاروائی نکلے گی اس میں نسبہ سری کے سے ہم کاروائی کریں گے یہ کاری کا کہنا ہو رہا تھا جی ہاں سے اس خبر پر جڑنے کے لئے دھنے والد آپ کا کارپور میں فرار سپاہ ودایک ارفان سولنگ کی ماملے میں اروپی سپاہ نیتری نوری شوقت فیلحال نیائے لے کے پیش ہو چکی ہیں سنوائے میں کچھ سمائے باقی ہونے کے بیج ان کے ادیوکتہ نریشت چندر تپاٹی نے کہا کہ جو اروپ نوری شوقت پر لگائے جا رہے ہیں وہ سبھی بے بنیاد ہیں ارفان سولنگ کی ایک لوگ پری ودایک ہیں جن کو لگ بگ اسی ہزار لوگوں نے ووٹ دے گھر جتا تھا نوری شوقت بھی ان میں سے ایک ہیں پیدیش کی بھاتپا سرکار میں بدلے کی بھاونہ سے یہ کاروائی کی گئی ہے تو وہیں اروپیوں نے وکیل ارفان سولنگ کی ہوایی آترہ پر کہا کہ اگر فرضی نام سے ہوایی سفر کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انٹرپول اور سرکشا ایجنسیاں پوری طرح سے فیل ہو گئیں پولیس اب ہم کو لگ رہا ہے کہ اپنی جوالہ میں سویم جل لئی رسی کا ساپ بنا رہے ہیں یہ مقدمہ ہی نہیں بنتا ہے ارفان تھے کی نہیں تھے ہوای جاج میں یہ کیسے ثابت کیا ایک فوٹو انہوں نے جاری کی ہے جو مارکس لگائے ہوئے بیٹھتی ہے اس کو کہہ رہے ہیں یہ ارفان ہے کیسے بھائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ارفان ہے آنکھوں کا ملان ناک کا ملان مت ہے گا ملان فارمیسس کرے گا نا اس کی ریپورٹ آ رہے گی تب ہی تو آپ مانیں گے دوسری بات کہ چار سو بھی چار سو ارسر چار سو ارسر چار سو اکتا نوری سوکت پہ اس کے ڈرائیبر پہ ممبئی میں سالوں پہ کیا انہوں نے بھی فورج کاغج منائے ہیں کیا تو یہ مقدمہ قطعی 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 غلط ہے گونڈا سے بی جے پی سانساز بیجبوشن سرنگ سنگھ نے بابا رامدے پر زبانی حملہ بولا ہے بیجبوشن سرنگ سنگھ نے کہا کہ محسی پتنجلی کے نام سے درپیوک اور بابا رامدے کی نکلی گی کا پرکرن اپنے آپ نکلا ہے یہ بات لگتا ہے کہ تھوڑا آگے بڑھ گئی ہے اور اس لئے بابا جی کی طرف سے مجھے ایک نوٹس آیا ہے انہوں نے آگے کہتے ہوئے کہا کہ بابا رامدے ملاوٹ کھوڑوں کے سمرات ہیں بیجبوشن نے کہا کہ رامدے نے ہمیں نوٹس بھیج کر کہا ہے کہ ہم سے معافی مانگے میں معافی نہیں مانگوں گا جنتا بھی جا گئے اگر اس کے اگل بگل کہیں نکلی گھی بن رہا ہے نکلی پروٹین بن رہا ہے نکلی پنیر بن رہا ہے نکلی دودھ بن رہا ہے تو جنتا کو آگے آنا ہوگا اور جنتا جب آگے آئے گی تو یہ جو گو پالن سے ہمارا مو باگ ہوا ہے گائے پالن سے ہمارا مو باگ ہوا ہے بھائس پالن سے ہمارا مو باگ ہوا ہے یہ مو پھر واپس آئے گا جس دن کسانوں کو اپنے میہنت کا اچھیت لاب ملے گا اسی دن پھر گو پالن کی پرتفیم بڑ जائے گا اور بھائس پالن کی پرتفیم بڑ جائے گا لیکن آج یہ جو گو کی اچھا ہو رہی ہے لوگ گو چھوڑ رہے ہیں گو کے گلے میں تار لگ رہا ہے گو مر رہی ہے اس کے کاران یہ نکلی خادپدار دودھ سے بنے ہوئے نکلی خادپدار جو بھی بنا رہے ہیں یہ ہے اور اس کے سمرات ہیں اس کے راجہ ہیں رام دیو اس لیے میں سرکار سے مانگ کرتا ہوں چاہے بھارت سرکار ہو چاہے اترکریش کی سرکار ہو چاہے اترکھنڈ کی سرکار ہو سب سے مانگ کرتا ہوں کہ آپ اس پر پاون بھی کریں اس کو دیکھیں پیار آج میں چھت کی سمسیوں کو دیکھتے ہوئے نگر نکاہ چناؤں کے وار 99 میں سباست پتیاسی تاریک انور انساری نے پریس واردہ کی ہے انہوں نے کہا کہ پچھلے پندرہ سالوں سے چھت میں کسی طرح کا کوئی بھی کام نہیں کیا گیا ساتھی انہوں نے کہا کہ ہمارے چھت کے سمبانی نیٹاؤں نے آج تک چھت کی کوئی سدھی نہیں لی ہے جس کو دیکھتے ہوئے اس بار تاریک انور انساری نے بھی چناؤں میدان میں قدم رکھ دیا ہے انہوں نے کہا کہ ان کا صرف اور صرف ایک ہی مدہ رہے گا اب وہ ہے چھتر کا عویقاس کورے کی بھی پرسانی ہے کوئی کورا نہیں اٹھاتا نالی ہے روڈ ہے اور بھی بہت سے چیزیں ہیں جیسے کہ وہ بدھیا پہ انسان ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اور بھی کلانگ بھی ہیں تو کچھ نہ کچھ کار جو ہے اپنے لوگوں کے لیے کیا جائے وارڈ نمبر 99 کے لیے چاہے وہ گوست نگر ہو چاہے وہ جی ٹی بی نگر ہو چاہے کریلی ہو چاہے گروہ تیج بہادر بہادر نگر ہو دوسری چیز کہ سرکار تو دیکھیں کرتی ہی ہے کام مگر جو سبا ست ہوتا ہے وارڈ کا اس کی بھی کچھ جمہ داری ہوتی ہے تاکہ وہ کام کر سکے دیکھیں جنتہ جیت آتی ہے اس لیے کہ یہ ہمارا سیوک ہے اور حق سے خرار ہو کسی بھی کام میں اور کوئی بھی چیز پرسانی آتی ہے دکت آتی ہے تو پارسد ہر سمیں کندے سے کندہ ملا کے خرار ہیں کانس گھنج میں اپ مہا رکشک نے میلے کی اور جانے والے راستے پر بنے استھائی دھانہ کتوالی کا فیتہ کاٹ کر اٹھ گھاٹن کیا ہے اس دوران ڈی آئی جی مہدہ کو میلے کے سرکشہ سے سماندیت بندو پر سترکتہ بردنے کے نردیش دیئے اور میلے میں آنے والے پرتیکش دھالوں کے ساتھ ونمرتہ اور شالنتہ کے ساتھ پولیسنگ کے لیے پریڈیت کیا ہے ساتھ ہی یاتا یاد وے استاد درست رکھنے ہے تو یاتا یاد پربھاری کو نردیشت بھی کیا سنبھل کے کتوالی بہجوئی چھیتر میں جی مالا کے وقت دولے نے دولن پکش کے کائکرم میں موجودہ آتیتیوں کے سامنے دولن کے ساتھ آپتی جنگ حرکت کرتی جس سے گسائے دولن پکش کے لوگوں نے دولے کی پٹائی کرتی معاملہ تھانے تک پہنچ گیا ہے جہاں فیصلے کے بعد دولے کو بینہ دولن کے ہی گھر واپس لوٹنا پڑا جس کے بعد کسی اور سے کوئی قانونی کروائی نہیں کی گئی پہنچ گیا ہے پہلے یہ بولا تھا کہ میں تیری پکی لوں جی مالا پہ میں نے یہ گیا ہے کہ میں ایخنہ کرتا میں ایخنہ کرتا میں ایخنہ کرتا میں جی مالا پڑھنگی جی مالا ہی ساتھ رہا ہوں تو اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوئی تو رات برات آئی اور برات آنے کے بعد جی مالا پڑھے دیوریہ میں ویدود کمچاریوں نے ویدود سنگا سمیتی کے کندری کارکارنی کے آوہان پر سبھی کمچاری ادور ابھیانتہ اور ابھیانتہ کے نشیت کالین کار بھائیسکار کیا ہے اور ادکشن ابھیانتہ کارالے سے پرارم ہو کا پولیس لائن بس سٹینڈ سے ہوتے ہوئے سبحان چوک تک مشال جروس نکالا گیا ہے اپنی پندرہ سوتری مانگوں کو لے کا سنگا سمیتی کے کارواد سنجیگ متیونجے شاہی نے کہا کی کارشالہ کا نکشن نجی کرن کا پرستاؤ واپس لیا جائے ساتھی پرانی پنشن لاغو کی جائے اور کمچاریوں کی شرکشہ ہے تو پاور سیکٹر امپلائیرز پروٹیکشن ایکٹ لاغو کیا جائے ازمگرد میں اوجیت رام جان کی ویوہ اس سب میلہ میں دھارمک منچ پر باربالاؤں کے اصلیل نیت کا ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے تو وہیں منچ پر لگے ہوئے بینر پر ساف اکشنوں میں رام جان کی ویوہ اتصال میلہ لکھا ہوا ہے جس کو دیکھتے ہوئے ایس پی نے شہر کوتوال کو جانچ کرنے کر کے مقدمہ در کروائی کے نردیج بھی دی ہیں ساتھی کہا گیا کہ اس طرح کا کوئی بھی کائکرم بینا پرمیشن نہ کیا جائے اور پرمیشن ملنے کے بعد بھی کائکرم کی گمیرتا اور گریمہ جس میں کسی دھارمک کائرگرم میں اور اشری ریانس کرایا جا رہا ہے آنا پر بھاری کوتوالی کو نردیج شکر دیا گیا ہے جانچ کرتے ہوئے کیونکہ علاوہ سسنگر دھاروں میں ایفائر پنجی کرت کرے اور آگے کی ویدیج کاروائی کرے گریفتاری سنشک کرے ایفائر پنجی کرتے ہوئے ساری کاروائی سنشک کی جائیں گی اور یہ بھی سبھی کو اس پرکار کا کوئی بھی آئیجن اگر کوئی دھارمک آئیجن ہے اس پرکار کا کوئی بھی آئیجن نہ ہونے پائے جو پرمیشن بینا پرمیشن کی کوئی آئیجن نہ ہو اور پرمیشن کے بعد بھی جو گریمہ ہے اسی کے اندرور کوئی بھی آئیجن اس نے شکر دیا اور یہ کے سو سیاد جلہ اسپطال میں چیف فارمیسیس پرموت تیوالی کے سیوہ نورت ہونے پر سمان سمارو کا آئیجن کیا گیا جس کی ادرشتہ مکھ چگسہ آدھکاری ارچنا سیواستو نے کی ہے تو وہیں سمارو میں جنپت کے سیکلوں فارماسیسٹ کے ساتھ تمام سواست وواق کے کاریت اسٹاب موجود رہا مکھ چگسہ آدھکاری ڈاکٹر ارچنا سیواستو اس افسر پر آئیجن سمارو میں پرموٹ پارٹی کی سیوا کی سرانہ کرتے ہوئے ان کے اجول بھوش کی کام نہ کی خبر اوریہ سے جہاں ایٹیم مشین کے ساتھ چھرچار کر بینکوں سے لاکھوں روپے کی چپر لگانے والا گروہ کے تین سدسیوں کو پولیس نے چیکنگ کے دوران گرفتار کر لیا تو وہیں ان کے قبضے سے ایک سو نو ایٹیم کارڈ اور ستر ہزار روپے برامت کی ہوئے ساتھی پولیس نے آگے کی کاروائی کرتے ہوئے آروپیوں کو نیائیالے میں پیش کیا ہے جنپد اوریہ اور اس کے آس پاس کچھ شکایت پرابت ہو رہی تھی ایٹیم سے کچھ سارے خاتے کھلوا کر ان کے ایٹیم لے جا رہے ہیں تو کچھ بھولے بھالے لوگوں کو بہلا فوصلہ کر کی آپ کو سکیم کلاب ملے گا سرکاری سکیم کلاب ملے گا ان کے بینک کے ایٹیم بنوا کر یہ لوگ لے لیتے تھے اور اس کے بعد جس فون سے اس بینک میں کنیکشن ہوتا تھا وہ فون کے سن بھی لے لیتے تھے اس میں موسٹ لی ایچ ڈی ایف سی کے ایکس بینک کے اور اس طرح کے کھاتے ہیں جس میں بہت زیادہ پیپر ورک نہیں ہوتا ہے یہ سیدھے کے سیدھے اپلائی کرتے اور ان کو جو کارڈ مل جاتے وہ اپنے دوستوں کے پریواری جنوں کو بہلا بسلا کے لوگ بن ورک کر مہل جلا چکر سالے کے پاس نفجاج ششو کا شب ملنے سے ہرکم مج گیا ہے وہ اس ثانی نیواسیوں نے بتائے کہ جب صبح کورا ڈالنے آئے تو ایک نفجاج ششو کا شب کورے میں پڑا ملا جس کی سوچنا اسثانی پولیس کو دے دی گئی ہے موقع پر آئی پولیس نے ششو کو شب کو اپنے قبضے میں لے پوش مارٹم کیلئے بھیج دیا ہے پولیس جانچ کر رہی ہے کس کا بچہ ہے موسیقی آگرہ میں ہوئی چوری کا پولیس نے خلاصہ کیا پولیس نے چوری کرنے والے اروپی کو گرفتار کر لیا اروپی کے گھر سے کار پنٹر کا کام کیا کرتا تھا جس کے بعد خالی گھر کو دیکھ کر اسے اپنا نشانہ بناتا تھا اور وہیں پولیس نے چوری کرنے والے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے اور آروپی کی نشان دہی پر لگ بگ بیس لاک کی جولی کیش اور انستمان برامت کی ہیں اپنی پیوار کے ساتھ گھر کے باہر تھا اور جب سام کو لوٹ یں تو انہیں پتا چلا کہ گیٹ پتا لگ ہوا ہے پولیس چورن اس معاملے میں لگ گئی اور پولیس کی تطپرتہ سے 6 گھنٹے کے بھی تر یہ معاملہ سول ہو گیا اور 100% بڑا مدگی بھی پولیس نے کی ہے جو چور تھا وہ اسی کالنی میں اسی رسیڈنسی میں کارپنٹر کا کام کیا کرتا تھا وہ ایک دن ان کے فلیٹ میں بھی کارپنٹری کا کام کیا تھا اور اس نے اس فلیٹ کو بند دیکھا لالچ بس اس کے اندر گھس گیا اور اس نے چوری کر لی اور آگرہ سے بھاگنے کی خیرات میں تھا تب پولیس نے دبست ڈال کر اس کو پتہ لیا آگرہ میں نگر نکائے کے چناؤ پاس آگئے اور نگر وکاس اور چورائے پر انعورن لگاتار کر رہا ہے اس بیچ مہا پور نوین جین نے پنچ کوئیا چورائے کا نام بدل کر دکش پجاپتی چورا رکھ دیا اور کہا کہ جلدی راجہ دکش پجاپتی کی پتما کابی شلن نیاز کیا جائے گا اس دوران ویدھائک ویجی شیفرے نے کہا کہ جس طریقے سے آگرہ کا وکاس ہوا ہے اور لگاتار کئی چوراہوں کا نام بدل کر پتہ ایک سماج کے چوراہوں نے بھومی پوجن کیا ہے کچھ سمی بعد آپ کو چوراہوں کا روح رنگ سب اچھا دیکھنے کو بلے گا اور ایک بھو پتی بہت خوشی کی بات ہے کہ پتی سماج ان کے پرسرد ان کے پداد دکاری ان کے سایوک سے ماننی نگر نگم نے میر صاحب کی وجہ سے آج میر صاحب کا دنیو دینا چاہوں گا جو جات ورد چھتر دھرم اپنے پرکوں کا سمبان نہیں کرتا وہ آگے نہیں بڑھتا پرکے بھی بھگوان ہو سنکر جی ان کے دماد ہیں وہ ہمارے دکش بھگوان ہم سب سناتن ہندو دھرم کے لیے ایک بہت پرین لانا سروت ہیں میں بڑھائی دینا چاہوں گا میر صاحب کو پارسط جی کو پوری سماج کو فلاو تو پردیش کی خبروں بس اتنا دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے پرائم ٹی وی نمشکار پردیش پردیش